آج مرہوم کا سو ایم بھی قرار پایا ہے اور مجل سے خطاب فرمائیں گے کتاب ایرالاق باشا صاحب میں ٹبلو کعبہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور زیبے ممبر ہوں آپ کا تعلق انگستان میں بن لور سے ہے اور ٹبلو کعبہ کل بھی مجل سے خطاب فرمائیں گے کل کا کتاب انگلش میں ہوگا اور نماز مغربین کے بعد بابا زبلان صلوات محمد آج محمد صلوات سلائم امی اللہ علیہ وسلم سلائم امی اللہ علیہ وسلم سورة فاتحا محمد آج محمد آج محمد آج محمد آج موسیقی 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 اور جو ہونا تھا اپنے امام کے پاس پہنچ چکا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آقل یہ موت کیا ہے اور کیوں آتی ہے اور انسان کا خداوند عالم نے جو خلق فرمایا ہے اب بھیجا ہے یہ تک کس لیے ہے کیا اس کا کچھ راز ہے کہ یوں ہی ہم پیدا ہوگئے مٹی سے ہیں مٹی میں چلے جائیں گے لیکن آپ اگر غور کریں یہ سب انتہان ہے اور کیسا انتہان ہم تم کو ازمائیں گے کچھ خوف سے ملوہا کہ خوف سے کرو بھی کچھ ایک ہے ہم ایک ہے غم مہم نہیں کہ اس کو پھیلا ہوں لیکن خوف سے کچھ خوف سے ازمائیں گے اور کچھ بھوک سے بھی ازمائیں گے کیا کامیاب ہو کے جو کہتے ہیں انہا لِلہ و انہا الہ راجون ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے طرح ہم کو پلٹنا ہے دیکھا ہم نے یہ ہے یہ ہے انتہان جب اللہ کے ہیں بے ساکتا زبان سے نکلا ہم اللہ کے ہیں کیسے بھی مصیبت ہم غم غم خوف مال کی کمی جانوں کی کمی ہر لحاظ سے یہ کہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے طرف ہم کو پلٹنا ہے اب یہ انتہان کامیاب انتہان اب آئیے حضور سورہ دھر کے پہلے آیت آخر پیدا کیوں کیا انسان کو خلا تھا اللہ انسان نہیں میں جہل انہوں نے کچھا ہمزکورا یہ انسان پا خابل ذکر یہیں تھا یہ زمانہ ایسا تھا یہ وہ مناس بھی انہوں نے کچھ تائینی ہی چھ اور سبا انہا خلاقنا الانسان ہم نے انسان کو خلق کیا اور تمہار سے خلق کرتے ہی انتہان میں ڈال لیا تو مقصد کیا ہوا اور انتہان میں ایسا ہی نہیں ڈال لیا سننے کی طاقت دے کر دیکھنے کی طاقت دیکھا پہلے لفظے سننے کی طاقت ہے اور بعد میں دیکھنے کی طاقت تو معلوم ہوا کہ یہ سننے کی طاقت جاڑا احمیت رکھتی ہے دیکھنے کی طاقت سے کیسے فرز کی جئے ایک آدمی ہے بلائنڈ بیٹ نہیں سکتا لیکن وہ سن سکتا ہے تو وہ سمجھ بھی سکے گا اور اس کیسنے کی اتنی بھوئی نہیں ہوگی لیکن فرز کی جئے وہ سنی نہیں سکتا تو وہ سامنے کیا پیش کریں تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ انسان کچھ حیث تھا ہی نہیں ایک زمانہ ایسا تھا اب یہ ورک منشننگ کم ہو جب اللہ نے اسے خلق فرمایا عورت و مجھ سے خلق فرمانے کے بعد دال جیا انتحان پورا یہ ہے انتحان آخر انتحان ہے جا غرض خلقت انسان یہ انتحان ہے ما خلق لجنہ والانسا اللہ لیابدون اب میں نہیں خلق فرمایا جنہ اس کو مگر عبادت کے لیے یہ عبادت ساہے گا یہ دیکھے صرف نماز ہی عبادت نہیں صرف گوزہ ہی عبادت نہیں صرف خد ہی عبادت نہیں صرف زکاة ہی عبادت نہیں لیکن عبادت کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کا ہر وہ فیل وہ قول جس میں وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے بس یہ ہے عبادت مثلا آپ ہیں آپ جو ہیں محنت کرتے ہیں آفس کو جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ کا غرض یہ ہے مقصد یہ ہے آپ کا کہ میں جو دا کر محنت کرتا ہوں اسے جو بھی اللہ مجھے دے گا اسے میں اپنے بیوی کو پا لوں گا اپنے بچوں کو پا لوں گا اپنے خوش کا خیال رکھوں گا تو یہ ہے عبادت کا معنی ایسائی آپ دے اور اس کے بعد کھاتے ہیں کچھ حضا طاقت کے لئے اور کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے گا تاکہ میں ریفریش ہو کر جو ہوں میں پھر جو ہوں کما سکوں اور غرب جو ہے میری بھینی بچوں کو پاننا ہے اور خدمت کے خلق کرنا ہے تو یہ بھی عبادت تو کھانا بھی عبادت تو پینا بھی عبادت تو سونا بھی عبادت یعنی انسان کا ہر وہ خول و فیل جس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے یہ ہے عبادت یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں سوزہ رکھ لیں یہ جو ہے یہ شک عبادت ہے اس کی نماز خبول اس کے سارے عمال خبول اس کے نماز رکھ گئے اس کے سارے عمال رکھ گئے لیکن لیکن ہمارے عبادت جو خدا بن دے عالم چاہتا ہے وہ ایسی کہ ہر سانس جو ہے انسان کی عبادت بن جائے تو یہ ہے ہمارا اسلام یہ ہے ہمارا مذہب اور خاص کر مسلک اہل و اہل و اہل و بیت ہمارا مذہب ہمارا مذہب جو ہے ایسا نہیں جو اندھا ہے ہمارا مذہب جو ہے کوئی دائنمک ہے اور ہمارے امام زندہ ہے لہذا یہ مذہب جو ہے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے اور کیونکہ یہ مذہب کو آگے بننا ہی ہے لہذا ہم کو جو ہے آگے بننا ہے یعنی ملود کی طرح اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ انتہان میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ ہے راست اب دیکھئے مادم ادم سے وجود میں آئے جو بھی ادم سے وجود میں آتا ہے اس کو کہا کہیں گے آپ یہ نہیں ہے یہ ہے مادم ادم سے وجود میں آنا اس میں دائمینشن سو یہ ہے مادم اور جو بھی ادم سے وجود میں آیا چکو مزہ موت کر ہے نا جو بھی آنا اور جانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن جب آ جائیں گے تم جانا ہو جے یہ ہے ان جان تو گھر جو ہے یہ ہے ان جان اب کیسے جائیں گے کہ صرف نماز پڑھ کے چلے جائیں گے کہ صرف روزہ رکھ کے چلے جائیں گے کہ صرف جو ہے غلوی بن کر چلے جائیں گے یا ایک سوشل لائف اور فیملی کی زندگی گزار کر جائیں گے واہ واہ میں آپ نے یہ دیکھئے آتھ کر یہ ویسٹ میں اور جو سے فریق سوسائیٹیز میں جو ہو رہا ہے جہاں صرف ڈائیوز کہنا ہو کچھ نہیں ملتا یہ کیوں اس لیے کہ اصل دیش چو ہے وہ انسان کی فیملی اور یہ فیملی کو جب انہوں نے سوڑا رتا ہے سامنے ہے نا تو اسلام کیا کہتا نہیں وہ بھی امتحان ہمارا وزم یہ نہیں کہ ہم جا کے پادری بن جائیں دنیا کو چھو دیں بیوی نہ بچے لیکن ہمارا وزم بیو کو شعبی کرنا بھی امتحان بچوں کو ترگیت کرنا بھی امتحان بس علماء تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کیا آل محمد کے راستے پر ان کو نہیں دعوت دیا تو یاد رکھو تمہارے نجات میں سوال ہے انہیں بچوں کو جانور جیسا پیدا کر دیا یا آل محمد کے چاہنے والے بنا کر دنیا میں لائے علی کے محب بنا کر دنیا میں پیش کرنا چاہتا ہے یا جانور بنا کر یہ بھی ان کے ہاں تو آپ دیکھئے اب آگئے تو موت کا مزا چکو یا اللہ میں مرنا نہیں چاہتا میں آنا یا اللہ موت ابھی بھیج ہے میں تیار ہوں نہ بلانے سے آتی ہے نہ ڈالنے سے کلتی ہے جب موت کو آنا ہے اسی وقت آئے گی جب موت کو آنا ہے اسی وقت آئے گی اور کسی کو یہ نہیں معلوم کھو آئے گی اور یہ نہیں معلوم کہ کہاں آئے گی کیا مرنے والا جو جوان تھا اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ مرنے والا ہے اور کب مرنے والا ہے تو یہ چلو کا اپنے ہاتھ بناتی تھا اب بتائے کہ دیکھو ہر نفس کو ضائقہ موت کا چکنا ہے یہ لب سے ضائقہ کیا ہے آپ کے ساتھ میں کچھ پکوان پیش کی جاتے ہیں کچھ بشیس تھے ہیں آپ کہتے ہیں کیا کہنا مزا آ گیا کیوں اس کا زائقہ اس کا تیسٹ جو ہے پہلے والے ڈس سے بہتر یہ کہتا مرنے والا کیا زائقہ تیسٹ آپ جو شگر پیشنٹ ہیں اس کو آپ جو کہیں کھا یہ ہے مٹھائی کھا نہیں زائقہ اور کسی کو ایک چیز کھڑی جو نظر آتی ہے اس کا زائقہ ہی کا واہر تھا کسی کے لیے جو ہے پرش ہر کسی کے لیے ایک ایک دش تو سم ایکسٹین جو ہے زائقہ علم دیتی رہی ایسا ہی موت ہر نفس کو جو ہے موت کا زائقہ جتنا ہے اب یہاں پر ہمارے ہندستان میں مولانا بھول کلام آزاد ہندستان کے انکرشنل منسٹر بہت چکے ہیں ہم سے نہیں ہیں یہ نو سمجھے کے وہ اپنے ہیں انہیں کتاب لکھی پابل آدمی تھے انسانیت موت کے دروازے پر اسی کتاب ہے کہ جب اسلام میں جو historical figures ہیں جو readers ہیں ان کے سامنے موت آئی تو ان کے آخری الفاظ کیا تھے اور شروع کرتے ہیں پہلے وقت علی ید میں ابی طالب کے ذات سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب بعد میں آتے ہیں جناب خاصل کے طرف آجے باتے کہتے ہیں کہ فلان صاحب کے دیکھے آبے نہیں فلان صاحب کا جب آخری دو تھا اور دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت ان کے زمان سے یہ جملے نکلے اپنی کتاب تو نہیں کوٹ کر رہا ہوں خیرو کی کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں کیا جملے کاش میں گھانس ہوتا اور بکری مجھے کھا لیتی اور میں فوضہ بن کے نکل جاتا ہوں دیکھئے اسلامی کے لیڈر موت وہیں موت مرکل موت آتے ہیں لیکن دیکھئے ان کا تیسٹ ہے وہ منعیس کے سامنے موت آئی اس نے کہا اے میرے بیٹے تو کہاں ہے آیا کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا دولت کو اکھٹا کیا اجما کیا تیرے لیے اب کیا تم مجھے بچا سکتا ہے اس نے کہا کہ بابا میں صرف آپ کو خبر تک پہنجا سکتا ہوں ہمارے آس کا کمانڈر انشیف تھا اس کو بلایا میں نے دنچ کو اپنا کمانڈر بنایا بلشکت تیرے حوالے بتا کیا تم مجھے بچا سکتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے مجھے یہ امید نہ کی کہ میرا لیڈر اور ایسے جھولے یعنی زیان دیکھا آپ میں جو فران کے سامنے جتنے بھی نیدے سکھ رہے ہیں اور میں پھر آتا ہوں کہ وقت وقت جو ہے خریب ورہا ہے کہ دیوالیت نے ابھی تعلیف کے سامنے ہے وہ تعلیف ایک مطلع سجدے میں ہے زبان سے جمعہ نکلا بسم اللہ و باللہ ملت رسول اللہ فستو بی رب دل کعبہ فستو بی رب دل کعبہ کعبے کی پرودگار کی ختم میں کامیاب ہو گیا دیکھا یہی موت پہا کے سامنے آئی تو تیز کیسا تھا وہی موت دوسرے کے سامنے آئی تو تیز کیسا تھا اور یہی موت مولا 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 کعبہ کعبہ کی پرودگار کی ختم میں کامیاب ہو گیا میں کہوں گا مولا خانے کعبہ میں پیدا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں آپ کا بسپنا ہے کامیابی کی دلیل نہیں آپ کی جوانی کامیابی کی دلیل نہیں آپ کا اتنا بیٹنا ان ہل چیز کامیابی کی دلیل نہیں لیکن مولا ایک ایک سامنے جب موت سامنے فست بیرب کعبہ فست بیرب کعبہ اور کربلا میں جناب خاسم سے ایک مرتبہ خسین نے سوال کیا بیدا خاسم بتاؤ تم موت کیسے پاتے ہو چچار شہر سے زیادہ عشیر بچہ تیرہ 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 بچہ موت کو کیسے اپنا تا ہے یہ ہوتے ہیں آل محمد کے گھرانے والے اور آل محمد کے گھرانے والوں سے جو مرکہ مسک ہو جاتے ہیں وہ بھی موت سے گھمراتے نہیں کہ ان کا آخی دائم یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ہمارے مولا کی زیارت ہو جائے گی سلام آل مولا 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 ہر کئی موت سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے اور یہ ریلیٹیل ہے لیکن جب آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں مولا کم کم جب ہم دنیا سے جائیں گے تو زیارت ہو جائے گی کیا خدا اور یہ یقین ہے کہ ہم سرانے آئیں گے اور یہ یقین ہے کہ ہم بچائے گے زندگی بھار ان کی محبت اور اس کے بعد حسین کے ازاد آلی کیا حسین چھوڑ دیں گے یہ روایت تمہیں ہے کہ جب مومن کے سامنے موت آتی ہے تو ملک موت سلام کرتے ہیں ملی خدا اجازت ہے جب میں روح کو خبز کرو بتاؤ کیا پوزیشن ہے مومن کا کہ اس کے اجازت کے بغیر ملک موت اس کے روح بھی نہیں خبز کرتے تو معلوم ہوا کہ موت سے کچھ لگاؤ یہ ذائقہ ہم جس کو سکراد موت سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھو تکلیف میں بازیوائے تو مہتر نہیں جب اس کا وقت آتا ہے اور اجازت دینے سے سکھت آتا ہے اس میں مطبا امیر المامنین اور امیر تاہرین سامنے آتے ہیں اپنے نور کی جھلک اس کو دکھلاتے ہیں اور جب وہ دیکھ لاتے چلے جاتے ہیں تو وہ تڑپنے لگتا ہے بیچے نہیں رات ہر کشنی کے لیے موت کا ضائقہ الگ ہوا کرتا ہے حضاد داران حسین ہمارے لیے موت کا سوال ہی نہیں غم کا سوال نہیں کیوں ہمارا غم جو ہے حسین کے غم میں ہم مٹا دیتے ہیں جوان گا علی اکبر کو یاد کیا اسی کا بھائی گیا عباس کو یاد کیا کسی کی چھوڑے بچے گئے عونا محمد کو یاد کیا کسی کی بہن گئی زینب کو یاد کیا کسی کی ما گئی فاطمہ زہرہ کو یاد کیا یعنی ہم کو ایک ایسا سہارا نصیب ہے جس ہمارا غم مٹ کا پخا کی منزل کی طرف ہم کو لے جاتا ہے عزاداری کے معنی زندگی ہم عزاداروں یہ بتاؤ کہ جب جوان نڑکا دنیا سے سل بسا جب اس گھر میں ماں باپ پر کیسی کرکے تاریخ ہو اب تھا اب نہیں بچوں پر کیسا عالم آیا نہیں ہو لیکن کربلا میں خسین آخر مرتبہ جب علی اکبر آئے ہیں مرتبہ کہا بابا اجازت ہے تو بتاؤ کہ خسین جس پتہ کیسا کیا نہیں کسی ہوگی صورت میں صیرت میں رفتار اور گفتار میں ہم شکل پیغمبر اور اس وقت پہ ہے جب عباس بھی نہیں شہزادہ آخر کہتا ہے بابا ہم تجھے اجازت دیجئے بابا کہا بیتا جس نے تم کو اچھارہ سال پا رہا ہے اسے جا کے اجازت لے آؤ پرشت علی اکبر آئے رب آپ کے خدمت میں کہا اممہ بابا ایک ہے اممہ 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 اجازت دیجئے اممہ ایک مرتبہ لیلہ نے بس علی اکبر سے ریپرٹر کہا کہ میں تمہاری شادی دیکھوں اے میرا لال میں کس طرح تم کو اجازت دوں جہزادہ ایک جملہ کہتا ہے اممہ اگر یوم فضا قیامت کے دن میری دادی آپ سے پھوٹیں کہ میرا حسین جیدہ عزیز تھا یا تیرا علی اکبر تو کہا بیتا خدا حافظ بیتا علی اکبر آل جو پڑھ رہے ہیں زینب پہنچی آل یا پر میں تمہارے لیے محمد کو قربان کیا علی اکبر کہاں جا رہے ہو کہاں ماں بابا تنہا کھڑے ہوئے ہیں کہاں نہیں میں جانے نہیں دوں گی یہ جملہ دھرایا اگر فاطمہ میری دادی فاطمہ آپ سے کہیں کہ زینب تیرا اکبر زیادہ عزیز تھا میرا حسین جانب نے کہا بیتا خدا ہے اور پھر بیتا ادھر آوازیں آ رہی ہیں اے حسین تمہارے پاس کوئی ہے تو مقابلے کیلئے بھیجو اور شہداد آگے برنا چاہتا ہے حمید کہتا ہے ایک کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور جنے لگا یہاں تکیسا معلوم ہو رہا تھا کہ جنازات ہے جو پاہ جا رہا ہے سکین آلی اگ پر سے لپٹ کہ رہی تھی کہ بھئی ہم تو چھوڑ کے نہیں جائیے بھئی 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 پانی نہیں جاتی بھائی پانی لانے گئے تھے بھائی لیکن واپس نہیں آئے بھئی من جاؤ مرطبہ حسین نے اگر کو دیکھا نوجوان کو دیکھا نوجوان گھوڑے پا آگے پڑ رہا ہے ایک مطلب باپ کا دل رہا نہ گیا آواز دیتے ہے بیٹا مہرن مہرن بیٹا آئیستہ آئستہ بیٹا رکا باپ زعیف باپ پھر دوبارہ چہرہ دیکھا رسول کی مرطبہ رک چکے اور کہا بیٹا خدا حافظ عزاد روائن بتاتی ہے ایک مرطبہ جب آئیت پر فاتح بن کر واپس دوتے ہیں ایک مرطبہ پھر زنین در واپس گئے تو اب دیکھا کہ مخابرے کیلئے ایک حقل پہلوان آرہا ہے حسین نے کہا اے امیل ایل ایل کے لئے دعا کرتی ہے اس کی دعا خبول ہوتی ہے لیلہ اب تمہارا لال بشمدوں میں گھر گیا دعا کرو عزاد رو خیمے پر لیلہ کھڑی ہوئی ہے وہاں فزا ہے فزا کی نگاہ حسین پر ہے حسین کی نگاہ علی اکبر پہ عزاد رو ایک مرطبہ لیلہ نے اپنے مبالوں کو پراغندہ کیا ہوتا کو اٹھا یا رات یوسف اللہ یا رات اسمائل اللہ حجرہ رضا اللہ علی بحق حسین المظلوم بحق حسین المظلوم یوسف کو یا خود کے طرف لوٹانے والے اسمائل کو حجرہ کے طرف لوٹانے والے میرے علی کو میرے طرف لوٹانے تجھے حسین المظلوم کا واسطہ تجھے حسین المظلوم کا واسطہ عزادہ اور شہدادہ ساتھ بن کر واپس آیا آ کر کہا بابا بابا کیا سر پا رہی ہے بابا اب بتاؤ باب کیا جواں دے مردمہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ تمہارے دھرہ تمہارے پیاس بجھا دیں گے عزادہ رو شہدادہ آیا اور اس کے بعد جنگی وہ وقت آیا تھے جو شہدادہ زمین پہ گرا آواز دیتا ہے بابا بابا خدا حافظ بابا ہترین آئے اب باس کے جانے سے کمر خم ہو چکی تھی اب نظر نہیں آتا کبھی ڈائیں جاتے ہیں کبھی پائیں جاتے ہیں آواز دیتے ہیں ورد علی بیٹا آلی تم کہا ہو تھوکر پاتے زمین پہ آتے ہیں یہاں ساتھ نظر سامنے آئی ایک مطبع آواز یا بھائی باس جاؤ مجھے بچاؤ علی اکبر کا راشہ نہیں آتا علی اکبر کا راشہ نہیں آتا آت میرے باپ بھوڑا باپ ضعی باپ نوجوان کے راشے پر آتا رہا ہے چاہ دیتے ہیں کہ بس نوجوان تڑپ رہا ہے اور ایک خریب کہا بابا بیٹا بیٹا شاہر ہے بابا سینے میں دن ہو رہا ہے بابا بابا سینے میں دن ہو رہا ہے بابا پتائے بات کہا کرے زادار ایک مرطب روایت میں کبھی نظر کے طرف دیکھا کبھی خوراعت کے طرف دیکھا آسینوں کو چڑھایا اور اندہ نے ہاتھ رکھا ایک مجتمع نظر کے طرف رکھ کر کہا یا علی یا علی عزادار اور ہاتھ اندہ باہر آیا پھل باہر نکلا خود بن لگا علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ بابا اے میرے مظلوم بابا اندہ بابا کبھی اللہ اندہ رکھا اللہ اللہ وسلم gug لے محبت بیت میں زندہ رکھ سنی کی محبت میں مار سنی کی محبت نے اٹھا تعجیل فرما دورے من میں زمان ایک سورہ فاتحہ پر سمدھم کو ایک اتفاق آسفان اللہ خوز بیت میں زندہ رکھ سنی کی محبت